سفرہ 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 سلور فراشے پارسلی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ سو کا کھلا ہوگا پانچ سو کا کھلا آمین جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شکیل بھائی جی جی خندرہ شعبان کو مغرب کے فرض سنتوں کے بات جی جی بل کو درست فرمایا آپ نے ان چھے رکعت نافل کی بڑی فضیلت ہے میں بس تھوڑی دیر میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں سفرہ پھر اس کی تفصیل ارز کرتا ہوں جی جی یہ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذرت کول آگئی تھی خیر ہے آرپای سیگن جو آپ نے ابیپوں پہ بتا رہے تھے مغرب کے نفل کے بارے میں وہ ہم کو بھی بتا ہم بھی بتایا جی پانچ سعبان کو مغرب کے فرض سنت وغیرہ کے بعد چھے رکعت نفل دو دو رکعت کر کے ادا کیے جائیں اس کا نیت کی سرہ کرنا ہے پہلی دو رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجئے یا اللہ عز و جل ان دو رفعاتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما دوسری دو رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے یا اللہ عز و جل ان دو رفعاتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما تیسری دو رکعتوں میں یہ نیت کیجئے یا اللہ عز و جل ان دو رفعاتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر چیک ہے ان چھے رکعتوں میں سرہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں چیک ہے بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سرہ فاتحہ کے بعد تین تین بار سورت الاخلاص پڑھ لیجئے ہر دو رکعت کے بعد اکیس بار یا ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھئے بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے اگر کسی کو پڑھنا نہیں ہے پھر کیا کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سلامی بھائی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھئے انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا امبار لگ جائے گا یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں پندرہ شعبان کو فیضان مدینہ میں استعمال ذکر و نات ہے آپ بھی اس میں شرکت کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ